موسیقی میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ایج گروپ کا بندہ ہو ہو نہیں سکتا کہ اس نے یہ گانے نہ سنے ہو میں نے تمہاری گاہ کر سے کبھی پانی پیا تھا یا مجھے دل سے نہ بھولانا یہ سارے وہ گانے وہ گیت ہے عالمگیر کے اور اس وقت کے بہت ہی پسند کیے گئے یونگسٹرز میں بڑوں میں بچوں میں بڑے پاپلر ہے اور عالمگیر اپنی شہرت کے پیک کے ٹائم پر پاکستان چھوڑ کا مارکہ چلے گئے تو اس کے پیچھے بھی ایک ایسی کہانی ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے کہ ماں باپ کی محبت اور ہمارے جو اقدار ہیں اور ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے لیے جو ایک محبت کا جو پہلو ہے اور ہمارے جو نوجوان ہیں یونگسٹرز ہیں اپنے ماں باپ کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں وہ اپنی والدہ جو ان کی والدہ بیمار ہو گئی تھی ان کے لیے اس ٹائم پر جب ان کا ایک بڑا نام تھا اور بڑا ایک موسیقی کی دنیا میں لوگ انہیں پہچانتے تھے وہ امریکہ چلے گئے اور تین سال تک ان کی والدہ جب وہاں زند رہی تو وہ ان کے ساتھ وہاں پر رہے ان کی خدمت کی اور اس کے بعد پھر وہی کے ہوکے رہ گئے لیکن اس کے بعد پاکستان ان کا آنا جانا ہوتا رہا اور گزشتہ کچھ سالوں میں جب ان کا پاکستان آنا ہوا اور لوگوں نے جو پیار محبت انہیں دیا تو اس کے بعد انہوں نے اب یہاں پر آنا جو ہے وہ زیادہ شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر اپنا ایک ویڈیو پیغامہ بھی دیا وہ بھی میں آپ کو آخر میں سناؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہے عالم عالم گی صاحب کے حالے سے کیونکہ ایک نئی زندگی ان کو ملی ہے اور آپ جب ان کی وہ سٹرگل سنیں گے اور میں اسے معجزہ ہی کہوں گی کہ جس طرح سے ان کا یہ علاج ہوا ہے اور اس وقت وہ اپنے گھر میں ہے ایک ماں کے لئے ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اب کسی سے نہیں مل لائن داروں میں کیونکہ ایمونیٹی سسٹم جو ہے ان کا بہت ویک ہے بہت ویک ہے لیکن عالم گی صاحب جب اپنی کہانی سناتے ہیں تو انسان کو خدا کی قدرت پر ایک بار پھر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے انہوں نے جسا بتایا انہوں نے کہا کہ آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے جب میں ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ پانچ سال پہلے تو جو ہوا سو ہوا تیرہ سال سے تو وہ ڈائلیسز پہ تھے اور یہ جو گردو کی ان کو بیماری ہے یہ ان کو آپ کے لئے موروسی ہے والدین سے ان میں منتقل ہوئی ہے اور ان کی میچنگ کیڈنیز کا ایک پرابلم تھا انہیں کیڈنیز چاہیے تھے ان کے کیڈنیز جو ہے وہ ریموو ہو چکے تھے ہوا کیا تھا کہ پانچ سال پہلے جس ہسپٹ میں آلمگیر صاحب گئے تھے اور آلمگیر صاحب کو جس ڈاکٹر نے چیک کیا تھا اسی ڈاکٹر نے دوبارہ ان کو فون کر کے کہا جس نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان کا علاج نہیں کر سکتا آلمگیر بتاتے کہ پانچ سال پہلے جب میں ہسپٹل گیا تو میرے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے دباؤ دے کر اس ڈاکٹر نے ہاتھ اپنا پیچھے ہٹا لی اور سے کہا کہ میں آپ کو آپ کو آپریشن نہیں کر سکتا اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کے کیڈنیز جو ہے وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں ان کو ریموو کرنا پڑے گا ان کا کیڈنیز جو ہے وہ ریموو ہوئے اور اس کے بعد پانچ سال جو ہے انہوں نے بڑی تکلیف و عذیت کے ساتھ گزارے ہیں اور یہ ڈیالیسز کا جو پورا پروسس ہوتا ہے بڑا تکلیف کے پروسس ہوتا ہے پانچ سال کے بعد رات کے کوئی دو ایک بجے کے قریب ان کو فون آتا ہے ہسپٹل سے انہوں نے کہا جاتا ہے کہ آپ فورا جو ہے دو گھنٹے کے اندر رات تین بجے فون آتا کہا جاتا ہے کہ دو گھنٹے کے اندر جو آپ ہسپٹل پہنچیں آپ کی بیچنگ کیڈنیز مل گئی ہے جب وہ ہسپٹل پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہی ڈاکٹر جس نے پانچ سال پہلے میرے کیڈنیز کی حالت دیکھ کر کہا تھا کہ میں آپ کو پیٹ نہیں کر سکتا اسی نے پھر میرے کیڈنیز جو ہے یہ ٹرانسپلانٹ کیے اور مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے بہت ہی خوش تھے عالمگی صاحب جب آپ ان کی سنیں گے آوڈیو جہاں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے تو وہاں پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب میں ہر وہ چی کھا سکتا ہوں جو میں پہلے ایک خواہش تھی میری حسرت تھی بڑے عرصے سے میں جب اس ٹریکمنٹ سے گزارا تھا تیرہ سال اور ان برسوں میں میں نے اتنا پرہیز کیا اتنا پرہیز کیا لیکن اب وہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں کھا سکتا ہوں وہ آپ ان کے چہرے کی جو خوشی ہے وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک شخص جو ہے وہ کس طرح سے جب ایک نعمت سے اللہ کی دوبارہ سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا حال کیا ہوتا ہے تو وہی حال اس و دوبارہ سے آؤں گا انشاءاللہ وہ کہے کہ ایک مہینے کا ٹائم میں جو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی کرونا والا پیشنٹ گزر بھی جائے گا تو آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ اس بیماری کو پکر لیں گے یہ آپ کی امنیٹی اس سے بہت ویک ہوئی ہے لیکن انیس سو چھپن میں پیدا ہونے والے یہ گلوکار جو کہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد جو ہے ان کا سیاست سے تعلق تھا اور اس کے بعد جب بنگلہ دیش الگ ہوا اور پاکستان یہ کراچی آگئے یہاں یہاں پر کوئی پندر سال کے عمر میں یہاں پر آئے اور یہاں پر تعلیم بھی حاصل کرنی شروع کیا اس کے بعد یہاں پر اپنے ساکھ گٹار بھی لے کر آئے اور گٹار جو ہے وہ اپنے سکول لائف میں بجاتے رہے اس کے بعد ایک بڑا ریسٹوران تھا وہاں پر یہ گٹار بجائے کرتے تھے اور انہیں اس کے پیسے بھی ملتے تھے انہی دنوں میں خوشبکت کا ایک پروگرام تھا اس کے لئے آوڈیشن ہونا تھا کوئی ایک گلوکار چاہیے تھا تو اس کے لئے تو یہ سیل اچھو کا پروگرام ہے اس میں انٹری دی اور وہاں پر انہوں نے گٹار بجانا شروع کیا اور آپ کو بتا ہے کہ اس ٹائم پر ایک پی ٹی وی ہی چینل ہوا کرتا تھا اور اس چینل میں جب آپ پرفرم کرنا شروع کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں آپ کا ایک نام ہو جاتا ہے وہ زمانے میں جو بھی فنکار گلوکار جو سکت ایکٹ کرتے تھے پرفرم کرتے تھے تو ان کو ملت کا بچہ بچہ پہچانتا تھا وہ ایک ٹائم تھا جب صرف ایک آٹھ بجے کا ڈرامہ ہوتا تھا لیکن ان کے گانے جوتے ہیں نا میں ابھی مطلبہ البلہ راہی ان کا ایک گانا تھا وہ بڑا ہی مشہور ہوا بنگلہ میں انہوں نے بہت سے گیت گائے پھر مجھے دل سے نہ بھولانا میرا بڑا پسندیتا گانا ہے اس کے بعد ملی نغمہ خیال رکھنا خیال رکھنا پھر میں نے تمہاری گاغر سے کبھی پانی پیا تھا میرا خیال ہے کہ میری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو یہ گانا ضروری سنا ہوگا پیئے شام اور تیرا نام اور یہ گانے ان کے ایسے صداوہار گانے جو آج بھی لوگ گن گ گناتے ہیں وہ آج کے زمانے کے ہی محسوس ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کو ایک نئی زندگی دی ہے اور شاید میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے ماباپ کا بہت ایک عزت احترام کرتے ہیں اور ان کے لئے قربانیاں دیتے ہیں تو ماباپ جب دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی وہ محبت ان کی دعائیں جو ان کے ساتھ رہتی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ گزشتہ دنوں پچھلے سال کی بات ہے ایک پروگرام میں انہوں نے جس طرح سے اپنی بیماری کے حوالے سے بتایا آج میں ان کو دیکھ رہی تھی جبکہ یہ کمزور لگ رہے تھے اور اداس بھی تھے ظاہر سی بات ہے انسان جب ایک بیماری سے ایک تکلیف سے گزرتا ہے تو بیماری اور تکلیف انسان کو آدھا کر دیتی ہے لیکن آج جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے خوشی کے احساس ہوا ان کے چہرے پر جو مسکراہت تھی اور وہی جو میں نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں سے جس طرح وہ محضوظ ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان آکے بھی پرفارم کریں گے اور پاکستان سے ج محبت ملی ہے وہ اس کو کبھی نہیں بھولا سکتے اور یہ پاکستان کی محبت تھی کہ وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر یہاں پاکستان آگئے جبکہ ان کے والے جو ایک ساستدان تھے اور ایک بڑا ان کا وہاں پر وہاں گراؤنڈڈ تھے لیکن اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد یہاں پر ہی رہنا اور پھر یہاں کے لوگوں سے جو ان کو پیار محبت ملا اور اس کے بعد اب سے احتیاب ہونے کے بعد پاکستانیوں کے لیے انہوں نے جو یہ پیغام بھیجا یہ بھی ابھی آپ سنیے گا انہوں نے کیا کہا ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہیں لیکن میں سبت ہوں یہ ایک معدزہ ہے کہ جس طرح سے انہیں یہ دوبارہ سے زندگی ملی ہے اور اتنا لمبا ایک پروسیجر سروائیف کرنا اس کے بعد یہ آپریٹ ہونا آپریٹ ہونے کے بعد اب ماشاءاللہ صحت کی طرف جانا تو یہ ایک بڑا اچھی بات ہے یہ اللہ کا بڑا کرم اور حسان ہے تو عالمگیر صاحب کو ہم کہیں گے کہ آپ کو بہت مبارک ہو اور دعائیں آپ کے ساتھ بھی اور سب بیماروں کو اللہ تعالیٰ تندرستی اور صحت دے اور یہ دعا میں مجھے بھی یاد اکیے گا اللہ حافظ السلام علیکم آپ کو میں اپنی طرف سے ایک بہت بہت خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اور آپ کو آپ لوگوں کی دعاوں سے فائنلی تیرہ سال ڈائلسس کرتے کرنے کے بعد میری بائیری آئی ٹرانسپلانٹ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی تو ایمری ہسپیٹل سے کال آیا رات کو تین بجے کہ آپ کے میچنگ کیڈنی مل گئے اور آپ دو گھنٹے کے اندر ہسپتال پہنچے ہسپتال پہنچ گئے تو وہی سرجن تھے جنہوں نے میرا ٹرانسپلانٹ کی آپریشن کی جو پانچ سال پہلے انہوں نے میری باری آئی تھی تو میں جب گیا تھا ہسپیٹل تو یہی سرجن ہے جنہوں نے میرا پیٹ صرف ٹچ کیا تھا دونوں ہاتھ سے کہا تھا کہ میں آپ کا ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا ہوں اس لئے کہ آپ کے دونوں کیڈنی بہت بڑے ہو گئے اس دونوں کو نکالنا ہوگا پھر میرے دونوں کیڈنی نکالے گئے پھر پانچ سال کے بعد اور اور ٹرگیدر ڈیالیسس پہ تیرہ سال میری کول آئی تو ہم چلے گئے پانچ بجے پہنچے صبح پھر میری ٹرانسپلانٹ ہوئی اتنی اچھی ماشاءاللہ ٹرانسپلانٹ ہوئے کہ میں اب ایک ہفتہ ہوئے میں گھر آ گیا ہسپیٹل سے اور دوا کھایا جا رہا ہوں اور کہا کہ کسی سے نہیں ملنے کے لیے ایک مہینے کے لیے باہر سے بلکل نہیں جانا ہے گھر سے اس لئے کہ ایک مہینے تک میرا ایمیون سسٹم بہت لو رہے گا کہ کوئی کسی کا کرونا ہے وہ میرا سائٹ سے گزر بھی جائے تو مجھے کرونا ہو جائے گا اتنا ایمیون سسٹم میرا لو ہے اس وقت تو بس میں سب کچھ کھا رہا ہوں مجھوں میں سب زیادہ تر چیزیں میرے لیے منع تھا کھانے کے لیے اب میں سب کچھ کھا سکتا ہوں بس انشاءاللہ پھر بہت دھو تین مہینے میں میں آپ کے سامنے آؤں گا پھر ٹی وی میں اور ہاتھے رہوں گا انشاءاللہ آپ کے لیے بس ایک خوش خبری آپ کو دینا چاہ رہا تھا میں بس دعا کیجئے گا کہ میں آہستہ آہستہ میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں موسیقی